ادالت میں جو فائنل راؤنڈ چل رہا ہے پینما کیس کا اس کی سماعت کا دوسرا دن تھا اور آج نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے وکلا کو جو ہے وہ پورا موقع دیا گیا بات کرنے گا میں جو ریپورٹ ہوا ہے وہاں پہ جو کچھ ہوا عدالت کے اندر اپنے تفسر اور تجزیع کے بغیر آپ کو سامنے پیش کرو منو والن اسے آپ نہ لگا سکتے ہیں کیس کس طرف جا رہا ہے کس طرف نہیں جا رہا ادالت نے آج کہا کہ شریف فیملی کے وکلا کے دلائل سے مطمئن نہ ہونے پر جی ایٹی بنائی گئی تھی بارے ثبوت شریف خاندان پر ہی ہے پہلے پرائیم اسٹر نے کہا کہ دستاویزات ہیں پھر کہا نہیں ہے وزیعظم ادالت نہیں تو جی ایٹی کو ہی ریکارڈ دے دیتے ہیں اگر ہمیں نہیں دینا تھا بیس اپریل کا حکم نامہ عبوری تھا جی ایٹی رپورٹ اور شواہیت کے جائزے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ معاملہ نیب کو بھیجیں یا نا اہلی سے متعلق فیصلہ کریں یہ کیس آمدن سے زائد اساسوں سے متعلق ہے اساسوں اور آمدن کی دستاویزات آپ نے دینی تھی شریف فیملی کے وکیل کو انہوں نے کہا پرائیم اسٹر کا کام تھا لنڈن فلیٹ کی خریداری کے ذرائع بتاتے لیکن ان کا زور صرف اس بات پر ہے کہ جی ایٹی نے دستاویز نہیں دکھائی یہ نہیں دکھائی وہ نہیں دکھائی لنڈن فلیٹ کی منی ٹریل آج تک کی معاملہ بنی ہوئی ہے لنڈن فلیٹ کی خریداری کے وقت بچوں کی آمدنی نہیں تھی پرائیم اسٹر تکریر میں کہا تھا کہ ذرائع اور وسائل کا ریکارڈ موجود ہے سپریم کورڈ ایک سال سے پوچھ رہی ہے لیکن آپ نے نہیں پتایا تو اب بتا دیں عدالتی فیصلے موجود ہیں جس کی جائدات ہو ثابت اسی کو کرنا ہوتی ہے جی ایٹی کی فائنڈنگ نہیں بلکہ سامنے آنے والا مٹیریل اہمیت کا حامل ہے سب کو موقع دیا گیا مگر کسی نے کہا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ یاد نہیں کسی نے کہا کاؤنٹنٹ کو پتا ہوگا اساسے نواز شریف کے ہے تو وضاحت بھی انہیں دینی پڑے گی نواز شریف کے جواب سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے مگر نواز شریف نے دستا وضاحت چھپائیں یہ سپریم کورڈ کے ورڈز بیورز آپ کو بتا رہا اپنے پاس جوڑ نہیں رہا پرائیم منسٹر سے لنڈنگ فلیٹس کا پوچھا گیا تو جواب دیا معلوم نہیں ان کی سوچ تھی کچھ تسلیم نہیں کرنا انہوں نے فلیٹس کا معاہدہ پیش کر دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی ملک کے وضیعظم نے آخر قومی سیملی میں بیان دیا تھا ملکیت کو دستا وضاحت سے ثابت کرنا پڑے گا یہاں کریں یا ٹرائل کورٹ میں کریں فیصلہ ہم کریں گے جب ہر بات کی تردیر ہوتی جا رہی ہے تو جی آئی ٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا اس قلابہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی نے تمام افراد کو جواب دستا ویز اور منی ٹرائل کے لیے واضح موقع دیا وضیعظم سے جب لنڈن فلیٹس کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہاں معلوم نہیں شاید ان کا مالک حسن ہو انہوں نے پرائیم اسلام نے خالو محمد حسین کو بیچانے سے انکار کر دیا وضیعظم لنڈن فلیٹس میں جاتے رہے لیکن انہوں نے علم نہیں کہ یہ کس کے ہیں تمام چیزیں ویورز آج عدالت نے اٹھائی ہیں نواز شریف صاحب کے وکیل کے سامنے اور آبیسلی عمران خان صاحب کے نزدیک ان کے ٹویٹ میں بھی چل رہے تھے یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بکلا کے پاس کوئی ڈیفینس فیلال نہیں ہے لیکن عدالت نے ایک موقع اور دیا ہے کل انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سیٹیسفائی کریں اس کا مطلب بہت سے لوگی لے سکتے کہ اب تک سیٹیسفائی نہیں کیا جا سکا عابیسلی علی صاحب یہ جو مقدمہ چل رہا ہے میرے سال آپ موجود ہیں عابیسلی علی صاحب یہ جو مقدمہ چل رہا ہے حضور یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو منون پڑھن کے سنائی کورٹ کے ججز کے ریمارکس یہ معاملہ جو ہے شاید پرائم منسٹر کے خلاف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو بھی یہ آپ سمجھتے کہ نہیں یہ صرف ججز کے ریمارکس ہے اور کل ہم کچھ اور ایویڈنس دیں گے جس سے جی آئی ٹی کا سارا مواد اور سارے ریمارکس بے اثر ہو جائیں گے دیکھیں شاید صاحب بڑی میری مودمانہ گزارش ہے دیکھیں عمران خان تو پتہ نہیں اس کو کیا جنون چڑھا ہوا ہے مجھے تو اس کا میٹری خراب لگتا ہے دیکھیں میرا ایک آپ سے سوال ہے میرے دادا جب میرے کوئی بزرگ میرے نام کوئی پروپٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آگے اس کو آگ لگاؤں میں اس کو بڑھاؤں نہ کروں یہ میری نلائکی اور میری چلاکی ہوگی کہ میں اپنے بزنس کو کاروبار کو بڑھاتا ہوں یا کم کرتا ہوں شروع دن سے پینا پینامہ پیپر جب سے شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے جے آئی ٹی میں کوئی بھی لفظ شامل بتا دیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام کسی جگہ پہ موجود ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کسی جگہ سے کوئی کیک بیک بھی انہوں نے چھانڈ مارا یہ وہی کیسز ہیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب پر 99 کو جس کی بیس پر ان کی گارمنٹ کو ڈسمس کیا گیا اور ایک مارشلالہ لگا اور مشرف نے بھی یہی ٹرائل کیا یہ پچھلے کئی دہائیوں سے شریف حاندان پہ ایک ہی الزام لگتے ہیں اور جب ملک کی ترقی ہوتی ہے ان کو کسی الزامات کی بیس پر ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے میرا یہ دیکھیں آج خاجہ حارس صاحب نے جو دلائل دیئے کہ اس کا لنک تو آپ میاں نواز شریف کا لنک ثابت کریں کہ اب جب ایک پروپرٹی ان کے نام پہ نہیں ہے کاروبار سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے جب سے وہ چیم منسٹر بنے ہیں ان کے بزرگ سات بھائی تھے جن کا کاروبار تھا ان کی ایک بڑی فیملی ہے خاندان کے تمام افراد کی سینکڑوں شگر ملنے ہیں تمام لوگوں نے اپنی کئی لوگوں نے خاندان کے کئی لوگوں کے فلیٹس ہیں اپارٹمنٹس ہیں بات یہ بات نہ کریں جب ایک جب بڑے بزرگ تھے میاں محمد شریف صاحب میرے مامو ہے تارک شفی صاحب میں جانتا ہوں کہ وہ ستر کی دہائی میں دبائی میں رہتے تھے وہیں پہ بزنس سارا وہی آپریٹ کرتے تھے وہ میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ وہ کرتے تھے کیونکہ میں تو گواہ ہوں ان چیزوں کا میرے مامو کا تعلق ہے تارک شفی صاحب کا کیونکہ میں اس چیزوں سے باہر نہیں ہوں میں لہذا آپ کو یہی صدا ہم نے یہی صدا کی ہے عدالت و عزمہ سے یہ حسین نواز کی باری آئے گی وہ ہر چیز کو جو لنڈن اپارٹمنٹس ہیں جو بھی اس کے کنیکشنز ہیں وہ اپنے ریسپونڈنٹس سکس سیمن جو بھی یہ وہ دیں گے جب تک نواز شریف صاحب دیکھیں آپ جی آئی ٹی کامران صاحب پڑھ لیں کسی جگہ پہ کوئی کک بیک کوئی کرپشن کوئی کسی کا الزام محمد نواز شریف پر آپ لکھیں ان کی طرف سے تو میرا گریبان ہے آپ کا ہاتھ ہے آبید بھائی بات یہ ہے یہاں تر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی کک بیک کی نشاندہ یہ نہیں کی جی آئی ٹی نے نواز شریف صاحب کے کسی کک بیک کے حوالے سے ہے لیکن اب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہاں پر جو اساس آمدن زیادہ ڈیکلیئر کیے گئے جس میں نواز شریف صاحب کی وہ جوب بھی آگئی ہے دبائی میں انہوں نے کی اس پہ انہوں نے ان پہ الزام آگیا کہ انہوں نے چھپایا الیکشن کے مشرف پاکستان سے کے دس دار درم کی وہ جوب کر رہے ہیں یہ وہاں پہ بھی امپلائیڈ تھے تو یہ تو معاملہ صداقت اور امانت کا معاملہ تو اٹھے گا کورٹ کے سامنے اس کے علاوہ مجھے اس کا بھی جواب دے ایک کٹھے دے دیجئے گا جواب عابد بھائی کٹھے جواب دے دیجئے گا عابد طارق شفی صاحب کی بات کی میرے ذہن سے نکل جائے گا جی بتائیے میرے ذہن سے نکل جائے گا دیکھیں میری ادالت عزمہ سے استعداء ہے ہاں جوڑ کے پرویر مشرف جو مجرم ہیں اس کو پاکستان میں بلائیں جنرل امجد کو بلائیں جنہوں نے دس سال بے رحمانہ استحساب کیا محمد نواز شریف اینی کیسز پر یہی لندن اپارٹمنٹس یہی چیزیں ہیں شاید صاحب آپ خدارہ نیپ کے وہ ریفرنسز اٹھائیں جن کا خادہ حارس صاحب نے کہا یہ بند ہو چکے ہیں خدہ بھی آپ پیپر میلز کے حوالے سے اونر بر ہائی کورٹ کی اور سینر ججز جو بیٹھے ہیں ان کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر میرے آپ سے سزا ہے جو اس وقت کا رولر تھا عابد بھائی اسے پوچھ لیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسے پوچھ لیں گے سر ریپ پوچھ لگا مجھے ایک بات تو بتائیں پوچھ لیں گے جسی جاس افزل نے آپ سے پوچھا ہے آج کے لنڈر فلیٹس کی خریدارے کے وقت بچوں کی آمدنی نہیں تھی پرائیم ایسٹر نے تقریر میں کہا تھا کہ ذرائع اور وسائل کا ریکارڈ موجود ہے اور عدالت ایک سال سے پوچھ رہی ہے تو وہ آپ نے نہ ذرائع بتائے نہ وسائل بتائے نہ کچھ بتائے اس کا جواب عدالت میں آپ نے کیوں نہیں دی میں آپ کا مو چوملوں شاید صاحب میں آپ کا مو چوملوں اپنی وفات سے پہلے اپنا جو جائدات کا حصہ تھا کچھ اپنے جو حسن حسین اور تمام ان کے خاندان کے افراد ہیں عباس شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان ان اساسوں کو تقسیم کر دیا جب میاں محمد شریف صاحب چیرمن تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ان خاندان کے کسی کاروبار سے کوئی لنک نہیں ہے یہی نواز شریف صاحب نے کہا یہ کوٹ میں کیوں نہیں دیتے آپ ثابت کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں عابد بھائی یہ کوٹ میں کیوں نہیں دیتے ثابت کرتے یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے جب یہ حسن حسین کی باری آئے گی حسن نواز کی باری آئے گی حسین نواز کی باری آئے گی یہ ان کے مقلب دلال چلے اب میں آگے لے کے چلتا ہوں پروگرام کو یہ آپ کا پوائنٹ آگیا چلے اب آپ کا یہ پوائنٹ آگیا محترمہ فردوس عاشق عوان صاحبہ بہت بوم ملکم آپ کو اس پروگرام میں جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں بیسکلی آپ کا تو پوائنٹ آگیا یہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب فارغ ہو جائیں گے دس سال کے لیے کوئی کہہ رہا ہے ڈیالا جیل چلے جائیں گے عمران خان صاحب کو بھی شاید جی موقف آپ کو یہ موقف ہے لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں جو ویریفائی ہونی باقی ہیں اس کیس کو آج کی سٹینڈنگ میں آپ پوزیشن میں کس طرح دیکھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کامران آپ کی شکہ گزار ہوں دیکھیں اس کیس کے اندر جو جائے ایٹی کی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے جو دوبارہ پی ایم ایل این اور شریف خاندان کو صفائی کا موقع دیا اور ان کو رائٹ دیا کہ وہ آئیں اور آ کے جائے ایٹی کے حوالے سے وہ تمام ڈیبیٹ یہ جو میڈیا میں کر رہے تھے اس پہ بات ہو آپ نے دیکھا کہ کل کی پروسیڈنگ بھی دیکھیں اور آج کی بھی دیکھیں اور ابھی تاکہ جو اترازات پی ایم ایل این کی طرف سے یا شریف خاندان کی طرف سے کوٹ میں سممٹ ہوئے کہیں پہ بھی انہوں نے جائے ایٹی کے فیکٹس کو ایویڈنس کو اور اس کے ساتھ جڑے جو جورسٹکشن ہے اس کو چیلنج نہیں کیا صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور آج سپریم کورڈ کے جائے صاحبان نے جس انداز سے اس پوری گتھی کو کھول کے رکھ دیا انہوں نے بتا دیا کہ جی پہلے ایک سال سے یہ ثبوت جو پتہ نہیں وہ کون سے لنڈی کوتل نہیں لنڈی کوتل تو قریب ہے نا دنیا کے پانچ برے آزموں میں پھرنے کے بعد بھی وہ لنڈی کوتل سے لے کے پانچ برے آزموں تک وہ ثبوت ڈونڈنے کے ایک سال ہو گیا وہ نہیں ملے جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی ان کے لیے بنی تھی نا کہ یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ اپارٹمنٹ جس حوالے سے جو ان کے لوگ آبت صاحب کریں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے کسی آفسور کمپنی میں وہاں یہ ثبوت نہیں دے سکے جی میں دیکھیں تیرہ کمپنیز ہیں پوری جی آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ لیں آبت صاحب بڑے ماشاءاللہ انٹلیکچول بھی ہیں ویجنری بھی ہیں ایجوکیٹڈ بھی ہیں کوالیفائیڈ بھی ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں اور ایکسپوئیر بھی ہے ان کا بہت زیادہ ان سارے ایشیوز پہ تو انہوں نے یقین ہے جی آئی ٹی کو بڑک بریک بینی سے پڑا ہوگا تو اس میں سے وہ تیرہ کمپنیز جو نکلیں ان کا ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ بچے جو اس وقت نبالک تھے سٹوڈنٹ تھے وہ بچے بلینرز کیسے ہوگے ویڈاؤڈ دی سپورٹ آف فادر ویڈاؤڈ دی سپورٹ آف دیئر بزنس اور آل دوز ایسٹس جو ملٹیپلائے ہوئے میں عبد صاحب کی بات کی آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں انہوں نے بہت اچھا کہا کہ سات بھائی تھے شریف فیملی کے شریف خاندان کے جو مل کے کاروبار کر رہے تھے تو مجھے کامران شاہ صاحب ان سے یہ جواب لے دیں کہ جو سات بھائیوں نے کاروبار کیا ان سات بھائیوں کی جو مجودہ جائداد ایسٹس ہیں ان کو آپ کوئی ایک علیہ دا پروگرام رکھ لیں یا کل میری یہ ان سے ہنبل سمیشن ہے کہ اس کو پبلک کر دیں یہ کہ جو سات باقی خاندان کے افراد اور بھائی ہیں ان کے اساسے اور شریف فیملی کے اساسے جو ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ قوم کے سامنے لے آئیں اور آپ کو جان کے حرانگی ہوگی کہ وہ سارے جو ہیں ان کے اساسے کروڑوں میں اور ان کے اساسے ملٹی بلینرز بھائی یہ میند کی بات ہے نا انہوں نے میند زیادہ کی ہوگی ملٹی بلینرز اور انہوں نے میند کیونکہ ان کو پبلک آفیس نہیں ملا وہ چیم منسٹر نہ بنے وہ پاکستان کے پرائیم منسٹر نہ بنے اور یہ چونکہ ذات لیکن فردوس صاحبہ یہ بات بھی تو ایک فیکٹ ہے نا شباز شریف صاحب کے اب یہ جب موجودہ دور گزر رہے ہیں اس پہ ابھی تک کرپشن کا کوئی چارج ان کے اوپر فائل نہیں ہوا یا سامنے نہیں آیا یہ بھی تک فیکٹ ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں کامران شاہد کہ یہ پہلی قسط ہے یہ شرافت کے لبادے کا پہلا نکاب جو ہے وہ اترے چیرے سے شرافت کے لبادے کا پہلا اب یہ پہلا نکاب اتر ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے چار سال کا جو نکاب اترنے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے آپ بھائی یہ شرافت کے لبادے کا وہ کہا نکاب اترنے والا ہے اور کس تے آ رہی ہیں اس کے پاس جالا ہے شداز چودری صاحب کو ووپ بینے چلے میری کس تے آپ دیکھیں میں ایک مند ہوں گا شاہد صاحب اگر آپ مجھے اجازت جی آخری بات سولے آخری بات اور یہ جو روز مختلف سینموں پہ پاکستان کی ترقی خوشخیلی تو یہ سیاسی اداکاری کا جو سلسلہ چلا ہوا تھا نا پاکستان میں اہداروں کو لوٹنے کا ٹیکس ویژن کا ایسٹس کو ملٹیپلائے کرنے کا بلیک منی کو کٹھا کرتے منی لانڈرنگ سے کاروبار جو تھا جس کا فوکس ہی آپ کہہ رہے وہ اترنے والا ہے ابھی ایک کس تاری ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا پوائر لے جا کے وہ آپ جو ہے میں آرہو عبیت بھائی آپ کے پاس آرہو آپ کے پاس آرہو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں سے اترنے والی ہے آپ وہ فلم زیادہ پاکستان میں چلے گی یہ آپ کا پوائنٹ آگیا شہداد بھائی آپ کے پاس میں بس دو منٹ میں آؤں گا اٹھرہی ٹائم موقع جترہ میں نے دونوں پارٹسمنٹس کو دی ہے اور بہت وارم ویلکم پر ارسے بات تشریف لائم یہ بڑے خوشی ہو رہی ہے میرے پروگرام میں جی آبیشن علی صاحب شرافت کا لبادہ اور اس کی کس اترنے والی ہے اور یہ فلم اترنے والی ہے میں عزت کرتا ہوں فردوس عاشق صاحبہ کرتے رہیے گا جناب صرف صاحب کی سپوکس پرسن رہی پھر زرداری صاحب کی سپوکس پرسن رہی اس کے پہلے پی ٹی آئی سے جانے سے پہلے اگر ہم اتنے برے تھے تو ان کو پی ایم ایل این کو جوائن کرنے کے لیے ایک کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں سے رابطہ کر کے میاں صاحب سے ملنے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے تھی چلے ہم اتنے برے تھے تو پھر دیکھیں آپ سنیں پلیز میری آپ سے ہمبر ریکویٹس سردو صاحبہ آپ کی بات سائلنڈی سنوی آپ بھی سنوی آپ کے اوپر ہے ایف آئی اے کی ایف آئی اے کی آپ کے پر اوپر بھی انزامنا عابد بھائی میں لیشنل ایشو میں لینا چاہیے میں عابد بھائی آپ کی کردیمیٹی کو میں نے چیننج کر دیا آپ دیکھیں لڑنا نہیں ہے عابد بھائی عابد بھائی عابد بھائی ان کے جو انزامات ہیں عابد صاحب کے لیے بہت بولتی تھی پھر میں اس سے پر میں مشرف صاحب کے لیے بڑی بولتی تھی پی ایم ایل این سے آنے سے پر میں آپ پی ٹی آئی کے لیے بڑی بولتی ہے اچھی بات ہے آپ کا پناہ نہیں زمین کیسے گوارہ کرتا ہے کہ ایک شیخ کی تھانی میں کھاتی ہے اسی میں چھوڑے بھائے نہیں میں تو آپ کو اصلیت قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اچھا عابد بھائی بات یہ ایوری بات سنے آپ کی فردوس صاحبہ ایک بڑی ایک بڑی آپ کو اوپر پچے کٹے ہوئے میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصلیت کیا لڑائی کوئی نہیں آپ سے میرے پلداب لگاری میں حضر ہوں آپ ذرا حوصلے کوئی بات نہیں اچھا جی میری بات سن لیں دونوں حضرات یارہ میری بات سن لیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں عابد بھائی بات یہ ہے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ پہلے کس پارٹی میں تھی اب کس پارٹی میں یقین کریں اس کا کوئی تعلق آج کے پروگرام سے بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب پہلے پیپس پارٹی میں تھے پھر وہ نون لیگ میں آگئے زائد حامد صاحب مشرف کے وزیر قانون تھے اب وہ آپ کے ساتھ داریال عزیز پہلے مشرف کے وزیر تھے سر یہ پوائنٹ چھوڑ دے عابد بھائی یہ پوائنٹ چھوڑ دے رہا اس کے علاوہ پوائنٹ دے چھوڑ دے رہا چھوڑ دے رہا اب کوئی خریدیبل بندہ بیٹر آپ کی بات معلوم نہ سنو ناؤسال 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 میکنی میرے والد کو ایک زونر کیا ہے سبیو میں تو نہیں ہم نے پریئر مشرف کے ساتھ ناؤرے میرے والد میں تو ناؤسال نہیں بی بی جب پریئر مشرف کی چونی میں تھی میرے والد نے ناؤسال ناؤسال جب دو ستیر لوگوں نے ناؤسال سائن کرتے اپنے کیس پچھوائے تھے میرے والد نے نہیں پچھوائے اپنی کے فرلو کرنے سپریم فرلو پاکستان نے ان کو آنر ایپنی ریئی کیا اس شیر لی ہے اس کا بیٹا بیٹھا آج آپ لوگوں کی آنکھوں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے دو سہب کی بات سنو یار کیا بات سنو کوئی بندے کو بٹھاتے پہلے یہ پیپر سیال پور گالی یں دیتی تھی دانیال صاحب گالی دیتے تھے عوشری صاحب کو عابد بھائی یہ تو نہ کہ عابد بھائی دانیال صاحب گالی دیتے ہمارے پروگرم میں آکھے جائے جا کے کتنے بی بی نے پیسے کھائے اس کے اوپر بی بی آہستہ مول بلا خراب ہو جائے داکٹر بھی نے لبنا ہے سیال پور جی داکٹر بھی نے لبنا آہستہ ان سے تم بتمیزی کروگے میں تم سے زیادہ بتمیز ہوں پاگلو پاگلوں کا علاج کرنا مجھے آتا ہے میں ڈاکٹر ہوں میرا کام ہی روز پاگلوں کا علاج کرنا تمہارا آج لاج نہیں کیا آج لاج نہیں شہزاد صاحب کے پاس جاؤں شہزاد صاحب آپ پتہ نہیں سننے تھے اگر سننے تھے آبیشوی علی صاحب کہہ رہے تھے مشرف کو بلائیں جنرل رحمانہ اعتصاب کر دیا نواشری صاحب کا اب فردر اعتصاب کی کیا ضرورت اور یہ وہی پرالا گسہ پیٹا اعتصاب اس کو دوبارہ لائے جا رہا ہے اس مل کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کا آپ سے بہتر ریسپونس کو دے نہیں سکتا شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ کامران اشرافیہ کے کسی فرد کا اعتصاب ایسا نہیں ہوا اجرسہ کے ہونا چاہیے اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں بہتر جانا کہ نواز شریف صاحب اگر باہر کا رفتہ مل رہے تو ان کو باہر جانے دیں نواز شریف صاحب یاد ہو یا رکھے رہتے اور ان کو رکھتے وہ اور اس کے بعد پھر اعتصاب کرتے تو پھر اعتصاب کی طرف شلتے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اعتصاب کو استعمال کیا گیا ہے اعتصاب کو اعتصاب کے طور پر آج تک اس ملک میں کیا ہی نہیں گیا مشرف صاحب نے بھی کیا سب نے استعمال کیا پیٹریوٹ بنا دی اس کے بعد پی ایم ایل کیوں بنا دی یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں یہ ایکزیٹلی وہی چیزیں اعتصاب کو استعمال کرنے کا عمل تھا اسی لئے استعمال کر کے ڈرا کے لوگوں کو ان کو کسنا کسی کونے میں لگا دیا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج سیاست کے کوٹ جواب آج کی پروسیڈنگ بھی سنائی اور آپ کو پتا بھی ہوگا آپ کی اس کیس کے بارے میں مجموعی انیلسز کیا ہے یہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی نوازشیف صاحب کا زیادتی ہوگی اگر کوئی بھی ورڈک دیتا ہے اس کو ٹرائل کوٹ میں جانا چاہیے یا صداقت ملک مختلف مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ صرف نوازشیف کا معاملہ نہیں میں کہہ سیاست بدل گئی ہے سیاست کے اتوار اور طور اور طریقے بدل چکے ہیں جتنی جلدی ہمارے سیاسی پارٹی ہیں اس کو سمجھ پائیں گی اور اپنے آپ کو اس کے مطابق لے کے چلیں گی تو تب اتنا آسان ہو جائے سیاست کو لے کے چلنا اب سیاست دولت بنانے کا ذریعہ کم رہ گئی ہے جتنا پہلے کھلا ہاتھ بزنس از ایجوال نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر اب آپ کو سکروٹنی بہت زیادہ ہوا کرے گی اور یہ فوج نہیں کرے گی یہ عدالتوں کا رستہ ہوگا یہ میڈیا کرے گا دیکھئے کون سا دن ہوتا ہے جس دن کسی چینل کی اوپر کوئی سکینڈل بریک نہیں ہو رہا اور شہداد صاحب آپ کے خیال میں رہا ہے ایک اور سوال میرے آپ سے کوئی خیال میں جس طرح کہا جا رہا ہے تلال چودری صاحب نے آج سن لیں ان کی بات سازش نہیں لگ رہی سن تلال آج کیا ملک سے ملتے ہیں اس کے کٹ پتلیاں عمران اور اس کا بھتیجہ بلاول ہے جناب یور رسپونس سازش شیدہ چوئیس آپ سی بات مخاطب ہو بھی مجھے ان کا اشارہ جنرل مشرف کی طرف ہے مشرف صاحب پیچھے وہاں بیٹھے اپنے ایجنٹس کے تھروں یا لوگوں کے تھروں یہ کام کروا رہے ہیں میرا حال مکمل طور پہ غلط ہے فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ مشرف صاحب واپس آئیں مشرف کا واپس آنا اس ملک میں فوج کے لیے سب سے بڑا مخمصہ اور سب سے بڑا ایک چیلنج بن جائے گا اس لیے وہ نہیں چاہتے انہوں نے مشکل سے ان کو بار بھیجا تھا یا بھیجوا یا تھا اب وہ واپس ان کو نہیں یہاں دیکھنا چاہتے اس لیے اس کی بنیاد پہ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے باقی میں نواز لیگ کو میں نہیں گائیڈ کر سکتا کہ آیا ان کو جی ایٹی سے لڑنا ہے سازش کی کہانی بنانی ہے یا کتری دینا ہے انہوں نے تو مقدمہ لڑنا ہے اور مقدمہ بدقسمتی سے بہت گمبیر ہے اور ایسی سٹیج پہ جہاں پر اس کو میرٹس کو جا کے خلاف آرگیومنٹ خد و خال کے اوپر شکل کے اوپر کریں گے سبسنس کو نئی ایڈریس کریں گے تو پھر بدقسمتی سے پیچھے آبیش علی صاحب ابھی آپ صورت شزا چوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں سادش وغیرہ کا ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے آپ کیس لڑیں میرٹ پر لڑیں اور احتساب نہیں ہوا جو مشرف دور پر نوازش صاحب کا احتساب نہیں ہوا احتساب کا نام صاحب نے لیا لیکن احتساب نہیں ہوا دیکھیں ایک سادش صاحب میں اس کے اندر واجد صاحب جو جی آئی ٹی میں شامل تھے جو ایک تھرڈ رینکنگ کی لاؤ فرم تھی آرڈٹ فرم جو انہوں نے ہائر کی اپنے فرس کزن کی بائی کی اور انہوں نے ان کو دو لاکھ پاؤنڈ دیے یہ تو نیب ریفرنس یہ اس میں کوئی کسی کی بتنی کہ اگر اپنے بائی کو ٹھکا دے یہ میڈیا کے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایسے آپ فیور نہیں دے سکتے اور جس طرح کی آپ نے ون سائیڈی سٹوری چلا دی یہ آہستہ آہستہ ہمارے وکلا اس پر دلائل دے کہ میں شزاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا رہا ہوں اگر آپ نے دیکھیں اعتصاب کرنا ہے تو پھر تمام لوگوں کا بنیادی ایکول بیسز سر سب 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 وہ وہ وائے ڈونتے ہیں وہ ہیلے بھانے ڈونتے ہیں ہم نے کوئی امیونٹی نواز شریف صاحب ہر چیز کر سکتے تھے میں حلفن کہتا ہوں کہ کسی میں ان کے لئے حلف رہا سکتا ہوں کہ کسی قسم کی کرپشن میں نواز شریف صاحب انوالو نہیں ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے بار بار آم فورسز کا ذکر کیا جاتا ہے آم فورسز کو سب سے زیادہ پیار پی ایم ایل این کے لوگ کرتے ہیں ان کی عزت پی ایم ایل این کے لوگ کرتے ہیں اداروں کے پیچھے چھپ کر عمران شاید صاحب میں صرف ایک من جی سر بتائے بار بار آپ ہمارے اشارے کرواتے ہیں ہم نے باہر کی دنیا میں جو ہو رہا ہے جو سلسلہ ہے ہمیں اترازات ہیں ہمیں اترازات کو سنا جائے اور اس کو پھر کاؤنٹر کریں ہمیں آکے کہ ہم نے یہ غلط تھا ہے میں نے آپ سے ارز کی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف شہزاد صاحب جو فرمارے ہیں پرویز مشرف کی مشینری تھی نہ ایف آئیے ان کے کنٹرول میں تھے نہ کوئی ادارہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں تھا کوئی کرپشن کی ایک پائی کسی دہائی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ثابت کر دیں جو سزا کریں گے وہ ہماری پوری ایمیشف سمیں ہم بھی کرپشن کی ایک پائی ثابت کر دینا جو سزا ہوگی ایک پائی بھی اور دوسرا عمران خان بھی ریسپونڈ کر دے اچھا عابد بھائی بات یہ اب ایک منٹ ایک منٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میری بات سنے عابد بھائی بات تو سن لیں فردوس صاحب ایک منٹ ایک منٹ اچھا کوئی ایک روپے کی پرکشن بھی نواز شریف پر ثابت کرنا عابد صاحب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے فردوس صاحب کی جو پولٹیکل افیلیشن ہے اس پر سوال نہیں اٹھانا ان کے ارگویمنٹ کو جواب دینا آپ نے پلیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جی فردوس صاحب بات یہ ہے کہ بولتی پہلے بند کر لیں آپ نے نہ کی تو پھر میں کروں گی اچھا میں ایک بریک لے لوں تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے فردوس صاحب ایک بریک لے لوں میں آپ کا پورا ورشن آجائے گا ایک بریک لیتا ہوں میں اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتی بہت داری ورم ویلکم بیک ٹو دس شو آبی شیرلی صاحب کا رسپونس دینا تھا فردوس صاحبہ آپ نے عمران خان صاحب خود پہ کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اس سے اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے اور نواز شریف صاحب پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے بقول نون لیگ کے وہ کیوں ریزائن کرے ہیں آپ کیوں ریزگنیشن مانگ رہے ہیں ان کا فردوس صاحبہ خامران پاپا پاپا نکل آئے ہیں پاپی اب جب پاپا پاپی نکل آئے ہیں تو ان کی اگلی منزل جو ہے وہ اڈیالہ انشاءاللہ یہ بات جو ان کی اس وقت ٹی وی ٹاک شوز پہ یا سپریم کورٹ کے باہر ایک عدالت میڈیا کی لگا کے جس قسم کی زبان درازی نون لیگ کی قیادت کر رہی ہے یہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ یہ فرسٹریشن شو کر رہی ہے کہ ان کو اپنا انجام قریب آ رہا ہے آپ شیر علی صاحب کی گفتگو کو میں اس لیے سیریس نہیں لوں گی کہ ان کی اپنی جماعت ان کی گفتگو کو سیریس نہیں لیتی اگر سیریس لیتی ہوتی تو فیصلہ باد کے اندر نازم کے لیے جب کینیڈیڈ چیئرمن زلہ کانسل نابضت کرنا تھا تو میاں نواز شریف رانہ سناولہ کے گروپ سے بندہ لیتے ہیں دیکھیں میں نے ان کو بھی روکا تھا پارٹی کے اوپر بھی بوجھ ہیں تو پارٹی پہ بوجھ ہیں اس لیے ان کی گفتگو یہ اس وقت ذہنی توازن ان کا خراب ہوا ہوا ہے تو میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گی بات جی ہے کہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے عمران خان صاحب نے مجھے بتائیں کہ کون سا پبلک کافیس عمران خان کے پاس تھا عمران خان نہیں نہیں منی ٹریل تو انہیں ثابت کرنی ہے لینڈر فلیٹ کی فردوس صاحبہ چاہے تھا یا نہیں تھا نہیں نہیں ثابت کرنی ہے پبلک کافیس تھا یا نہیں تھا دے چکے ہیں آر ریڈی وہ منی ٹریل سبمٹ ہو چکی ہے فردر وہ جبائمہ کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے فردوس صاحبہ میری بھی یا سن لیجئے دیکھیں لوگوں کو میں نے لوگوں کو صحیح بات بتا رہی ہے آپ اپنا پوائنٹ بھی دے سکتی ہے لیکن جو ستر سے لے کے نوے تک کی دہائی کا کمائی کا ریکارڈ ہے وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے ساکیب نصار صاحب کی عدارت کے اندر اور وہ لاسٹ ان کو موقع دیا گیا ہے وہ ابھی تک صاحب نہیں انہوں نے جمعہ کر آیا میں یہ نہیں کہا نہیں ہے ان کے پاس جمعہ نہیں کر آیا کمائی کے ساتھ نہیں 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 وہ انہوں نے وہاں پہ سارے جو کنسرنڈ ریلیونٹ کاؤنٹیز ہیں ان کو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں چلو وہ آئے گا تو آئے گا آبی شیر علی صاحب آبی صاحب اور وہ آئے گا تو انشاءاللہ آخری آرگومنٹ جی آپ چونکہ یہ پنامہ سے اکامہ تک کا جو سفر ہے پنامہ سے آپ اکامہ تک جو جا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اکامہ جو ہے جو آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کے اندر ایسٹس اور گوشوارے جمع کرائے اس کے اندر وہ ناپ نے ٹھیک ہے یہ میں سوال اسے پہلی کر چکا ہوں آگے چلتے ہیں سردو صاحبہ میں اس سوال کر چکا ہوں تو یہ پنامہ اور اکامہ رکھنے والا عابد صاحب سردو صاحبہ کہہ رہی ہے آپ لوگ کی اگلی منزل میرے بھائی حالات اتنے خراب ہونے جا رہے ہیں میں تو دیکھیں میں نہیں کہہ رہی سپریم کورڈ کہہ رہی ہے سپریم کورڈ کہہ رہی ہے سونلا 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 سپریم کورڈ کہہ رہی ہے اگر کوئی اتنا ایشو ہے کہ کام میکار تو یہ ہے تو وہ اس کا جو فورم ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جائیں جا کے وہاں پر ہمارے خلاف کوئی درخواست دیں یہ پھر وہاں پہ بات ہوگی بات دیکھیں آپ نے کامران بھائی بڑا سوال پوچھا ہے اکومت نے بنایا ہوا ہے اسے الیکشن جوری کرایا تھا پاٹی ہیں تو پھر دی پھر دی ہیں وہ الیکشن جوری کیا تھا زہداری لو کہنی ہے انہوں نے مران خان بنا لیا ہے الیکشن ہے خانہ ہستے کے تو منتہ کر دی رہی ہے گن میں نہیں لینا ہے این نوکہ سنلا کامران بھائی سپری بھائی جانب آبیس صاحب کی بات سنلا ہے یار پردوسر صاحب شہدار بھائی بیٹھے ہیں اب اس کو کچھپ کر دیں اب میری بات سننے ہیں آپ نے اس سے سوال کیا ہے میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں کامران بھائی میں شہدار صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے اعتصاب ہونا چاہیے اگر اگر مشرف نے غلط طریقہ استعمال کیا پھر مشرف کو کٹیرے میں لانا چاہیے کوئی ایسی مقدس گائے نہیں ہے کہ وہ جدر مردی جائے اور اس کو پوری ایک آم فورس جو اس کو ملائن کرتے ہیں وہ ہمارے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ غلط بندے سے پہلے مشرف چی بول دی رہی ہے پھر تکاری چی بول دی رہی ہے کامران بھائی اس کو چپ کر آلے یار بھائی آمد بھائی کو فیٹ کر رہا ہے اچھا جی آمد بھائی فرمائے یہ دیکھو انہوں چپ کر آلے یہ اس کو چپ کر آلے میری ارز ہے دیکھیں بات ہو رہی ہے کرپشن کی بلکل کرپشن کے اوپر اعتصاب آپ میرے شہداد بھائی نے کہا بلکل اس کے اوپر ایک بے رحمانہ کمیشن بنائیں پھر جس کا تعلقہ کسی بھی مہت میں سے کسی بھی ادارے سے ہے پھر ادارہ اعتصاب نہیں کرے گا وہ ہی کمیشن اعتصاب کرے گا چاہے اس بندے کا تعلق کسی سے بھی شہداد صاحب کے مات جارا شاہد صاحب میڈیا زندہ ہے پورے پاکستان کا میڈیا ہے عدالت عزمہ ہے جو شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے پہنے دو سو عرب رپیہ اگر گیس پاور پلان میں پاکستان کے لیے بچا سکتا ہے شکر ہے یہ پیپس پارٹی کے دور میں شروع نہیں ہوئے نہیں تو چار سو عرب اور لگنا تھا اس کا حال بھی نمدی پور اور نیزر کی امید پر ہونا تھا شہداد صاحب کو چھوک ہمیں آمد رہی پوائنٹ آگیا آپ کا شہداد چودری صاحب زرداری صاحب کی گوت کی باتیں بات کریں گے شہداد چودری صاحب آپ کے نزدیک پرائر منسٹر کو اس وقت کیا کرنا چاہیے جو ملکی حالات ہیں ایک حجانی کیفیت ہے گورنمنٹ آبیسلی پینامہ کیس اس کے علاوہ کسی بات فوکس نہیں کر پا رہی وزراء جو ہے جیسے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے آبیسلی علی صاحب وہ پانی اور بجلی کے بجائے آبیسلی ان کا کام جو ہے گورنمنٹ کے موقف کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کی وہ ڈیوٹی ہے اس وقت ایسا پارٹی میمبر تو وہ کرنا یعنی سارا کام رکاوا ہے اب ہونا کا جائے شہداد چودری صاحب کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ پرائر منسٹر کیا کرنا چاہیے فرادنے جائے یہ سب تو بڑی فرادن دے تو ہوں شہداد چودری صاحب شہداد چودری صاحب دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائر منسٹر صاحب کو جو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا وقت پہ نہیں کیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاسی آپشنز اویلیبل تھی اس کا ٹائم آہستہ آہستہ نکلتا گیا ان کے لئے ضروری کیا تھا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس کی حقیقت اور حقائق اور ثبوت اور جو بھی تھا اس کی حقیقت تو نوازشی صاحب کو خود معلوم تھی اب اگر اس حقیقت کا پتہ تھا اور اس میں کچھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی شبہ تھا تو سب سے پہلے سیاست اپنی جگہ کو بچانے کی چلیں ایک ان کو ضرورت محسوس ہوئی وزیراعظم کا منصب تھا وزیراعظم کے منصب کو سنبھالنا یا اس کو رکھنا اس کو بچانا ان کا ایک مقصد ہو سکتا تھا اس کے بعد پھر سیاست پی ایم ایل این آتی تھی پھر ان کی اپنی فیملی نیچے آتی ہے مریم نواز شریف کو انہوں نے گروم کرنا تھا اس کو آگے لے کے آنا تھا یعنی اتنے سارے انگلز اویلیبل تھے پھر پاکستان کا مستقبل بھی اس میں کہیں نہ کہیں پہ شامل ہے ایک بڑی پارٹی ہے پنجاب کے اندر روٹس ہیں اس پارٹی کی یہ پارٹی اپنے آپ کو اس طریقے سے خراب ہونے نہیں دے سکتی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ سارے ٹائم کے جو فیصلے تھے وہ نہیں ہوئے تو یہ وقت تو گزر گیا اب یہ پھڑک پھسے بیٹھے ہیں ایک بندگلی کے اندر اس بندگلی میں امید کیا ہے اس تین میمبر بینچ سے کہ جو کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے خلاصی کرا دے اب یہ خلاصی ہوتی پاکستان کے زیادہ لوگوں کو نظر آتی نہیں ہے کرنا کیا چاہیے ایسی حالت میں کرنا یہ چاہیے کہ نمبر ون اب نمبر ون ہو گیا اب نمبر ون ہو گیا پاکستان کا مستقبل سیاسی نظام کا مستقبل جمہوریت کا مستقبل پی ایم ایل این کا مستقبل اب اگر یہ چار مستقبل مجھے دیکھنے ہوں تو پھر مجھے اپنی ذات کو پیچھے بھیجنا پڑتا ہے نواز شریف صاحب کو اپنی ذات کو پیچھے بھیجنا پڑتا ہے ساری آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے فردو عاشق ایوان صاحبہ اس کیس سے آبویسی پولٹیکل مائلج تو آپ لے رہے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو بہت ڈیسٹیبلیٹی بھی آئے گی پولٹیکل سسٹم میں پھر آپ لوگ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے سمول کے اندر پولٹیکل ڈیسٹیبلیٹی ہو یا انسٹیبلیٹی ہو ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر اگر کنوکٹ ہوتا ہے تو ان کی جماعت کے اندر اگر یہ اتنے ہی چاہیتے ہیں اور یہ اتنے ہی لادلے اور پیارے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی عدالت کے مجرم بن رہے ہیں عوام کی عدالت کے مجرم بن رہے ہیں تو انہی کو نامزد کر دیں کتنی خشامد اور چاپلوسی کے بعد مجھے اس پر فخر ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے پیشوں اور اونٹ کا گواہ اونٹ کا گواہ آپ کے ٹھپا مشرب نہیں لاسکے آپ کے ریل فادر زرداری نہیں لاسکے آپ کس چیز کی بات کریں آپ لے کر آئے کرپسن کا دے کیا نواز شریف صاحب نے ظلم کیا سی پاک کے منصوبے چلائے ہیں گوازر کی پورٹ بنا دی ہے انہوں نے اس وقت نوکلیر دماغہ کیا نواز شریف کا یہ قطور ہے کہ موٹرمیز بنا رہا ہے نواز شریف کا یہ قطور ہے کہ کاشگر سے لے کر سنگھا سڑکوں کا جاتھ بچھا رہا ہے نواز شریف کا یہ قطور ہے کہ وہ ریل وے ٹیک کو ٹھیک کر رہے جو آپ نے کرپشن کے پاسگاب لائی پی آئیے کو آپ کی دونوں حکومتوں نے تباہ کیا ریل وے کو آپ کی دونوں حکومتوں نے تباہ کیا یہ نواز شریف جید ہے جس میں پاکستان کو پچھایا اور ہمیشہ اس کو پاکستان کو سبانلے کی صداح دیتی ہے نواز شریف کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جمہوری شخص کا ایک پاکستان کے خدمتکار کا بھائی یہ بھی جمہوری لوگی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بھی پی ٹی آئی بھی پیڈس بارٹی بھی دوستی ہو مانگ رہے ہیں نواز شریف بھی جی بیورز ایک بریک آٹائیم ہوا ہے ڈسکیشن جاری ہے بیورز میں شہزا چودری صاحب فردوس صاحب آپ شریف صاحب کیا کہتے کیا نہیں کہتے یہ ارلیمنٹ ہے فیصلہ کرنا ہے ججز نے اور ان پہ ہمیں اعتماد ہے مجھے دیجئے کل تک اجازت مجھے دیجئے کل تک